پچھلی دفعہ آیت نمبر فارٹی ٹو کے اوپر کنکلوڈ ہوئی تھی گفتگو اور بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے علماء یہود کو اس بات کے اوپر ابھارہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست سے پہلے تم لوگ وہ لوگ تھے جو اہلِ علم تھے جن کے پاس کتابوں کا علم تھا اور تمہیں یہ بات معلوم تھی ان پروفیسیز کی وجہ سے جو پیش گوئیاں تورات اور انجیل میں موجود تھیں کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں بیست ہونے والی ہے تو تم لوگ تو سب سے پہلے کافر نہ بنتے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عوث اور خضرے سے پہلے تم لوگ اسلام قبول کرتے لیکن تم الٹا اسلام کے دشمن بن گئے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بیماری کو بھی ہائلائٹ کیا کہ اصل وجہ ان کی کیا ہے اور اصل وجہ ان کی جو بیان ہوئی وہ ان کے علماء ہیں علماء وہ علماء جو دنیا کے کتے بن چکے ہوئے تھے دنیا دار بن چکے تھے اور کتے کی مثال علماء سو کے لیے سورت العراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں بلعام بن باورا کے لیے بھی آئی ہے لہذا یہ کوئی ایسا لفظ نہیں جس کے اوپر کوئی برا منائے اللہ تعالیٰ نے علماء سو کے لیے کتے کی مثال بیان کی ہے تو چونکہ وہ اللہ کی آیات کو چند ٹکوں کے عوض بیشتے تھے اور حق کو باطل سے ملاتے تھے یہ ساری آیات ہم پچھئی دفعہ کور کر چکے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی ڈانٹتے ہوئے ان کی غلطیوں کو ہائلائٹ کیا اور ساتھ ہی ساتھ ان کو اپنا خوف دلایا ہے کہ دنیا کی آرزی زندگی کے پیچھے اپنی آخرت کا سودا نہ کرو اب اس کا ٹیسٹ ہی تب ہے جب ہم پچھلی آیات کو دوبارہ سے ریپیٹ کریں آیت نمبر 41 سے صرف ترجمے کو لے کے چلتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسے اعوذ باللہ جو ہم شروع میں میں پڑھ لیتا ہوں خطبے میں وہ کافی ہوتی ہے دوبارہ سے اسے ریپیٹ کرنے کی حاجت نہیں ہے اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہے دو اطبار سے تصدیق کر رہی ہے ایک تو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ بھی اللہ کی کتابیں تھی اور دوسری اس اطبار سے تصدیق کر رہی ہے کہ ان کتابوں میں آخری پیغمبر کی نشانیاں تھی گویا کہ آخری پیغمبر اور قرآن کا آنا تمہاری کتاب کی تصدیق ہے کہ وہ کتاب سچی ہے دونوں اطبار سے یہ تصدیق کرنے والی ہے وَلَا تَكُونُ أَوَّلَا كَافِرٍ بِهِ اس سب سے پہلے تم تو کافر نہ بنو اس کتاب کے اور اس پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَلَا تَشْتَرُوا بِآَيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا اور ہماری آیات کو چند ٹکوں کے عوض تو نہ بیچو وَإِيَّا يَفَتَّقُونَ اور صرف مجی سے ڈروں خوفِ خدا کے بغیر کوئی چیک ہی نہیں ہے اس کے بغیر آبا قبلہ درست نہیں نہیں رہا سکتا وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ اور حق کو باطل کے ساتھ مکس مت کرو وَتَكْتُمُ الْحَقِّ اور حق کو چھپاؤ بھی مت وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جبکہ تم جانتے تو ہو کہ یہ وہی پہمبر ہیں جن کی نشانیاں تورات میں موجود تھیں ظہر عوام کو تو اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا یہ اللہ تعالی علماء سے کہہ رہا ہے کہ تم تو پہلے کافر نہ بنو تم تو حق اور باطل کو مکس نہ کرو جبکہ تم تو جانتے ہو وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآَاتُ الزَّكَاةَ وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاقِعِينَ اور نماز کو قائم کرو زکاة ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو یعنی جماعت کے ساتھ نماز کا احتمام کرو نماز ظاہر ہے یہودیوں نیسائیوں کے اندر بھی رائعہ تھی آج بھی وہ پڑھتے ہیں کئی ایک ارکام تو ہمارے کومن ہیں آپ یوٹیوب پہ جا کے ان کی نماز کا طریقہ بھی لکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا قیام بھی ہے اس میں یعنی تفسیر میں ایسی روایتیں بھی ملتی ہیں کہ یہودیوں نے رکوع کو سکپ کر دیا ہوا تھا اس لئے اللہ تعالی نے زور رکوع کے اوپر دیا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو اور دوسرا قول یہ بھی ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز کا احتمام کرنے کا حکم آیا اب دیکھیں دنیا کے عوض دین کو بیچنے کی باری آ رہی ہے تو علماء یہود آگے آگے ہیں آج بھی آپ علماء کا کردار دیکھ سکتے ہیں یہی ہے اب اس سے بچنے کے لئے اللہ تعالی نے کیا کہا ہے کہ اگر تم نے حق اور باطل کو مکس کرنے سے بچنا ہے دنیا کا کتہ نہیں بننا آخرت کا طلبگار ہونا ہے تو اس کے لئے تمہیں تھم رول بتا دیتے ہیں نماز قائم رکھو اللہ کی راہ میں جیب ڈھیلی کرتے رہو اور مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہو یہ تین کام ہے جس کی وجہ سے تم ان ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہو چونکہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز خالی پڑھنی تو نہیں ہوتی نماز تلاوت تو نہیں کرنی ہوتی نماز کو قائم کرنا ہے یعنی پوسٹرز کے ذریعے بھی اور نماز پڑھنے کے بعد جب باہر نکلنا ہے تو جس خدا کے ساتھ اہد کیا ہے نماز کے اندر اس اہد کی پاسداری نماز سے باہر بھی کرنی ہے اپنے دنیاوی معاملات کے اندر بھی حقوق اللہ کے معاملات میں بھی حقوق اللہ بات کے معاملات میں بھی اخلاقیات کے اندر بھی اور جب انسان جیب ڈھیلی کرتا ہے نا جس ہستی کے لیے تو اس ہستی کی قدر اور منظرت انسان کے دل میں کھار کرتی ہے اور جو انسان مال خرچ کر رہا ہوتا ہے مال اور دنیا کی محبت اس سے نکلتی ہے کیونکہ اس کا یقین ہوتا ہے کہ میرا رب قیامت والے دن مجھے یہ کئی گناہ کر کے لوٹ آئے گا اور مسلمانوں کی جمعیت کے ساتھ رہنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وطواسو بالحق اور وطواسو بالصبر ہوتا ہے اسلام میں جماعتی زندگی کی بڑی اہمیت ہے اسی لیے تو دیکھیں نا بخاری مسلم دونوں میں عدیث ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ اگر ایک خلیفہ کے اوپر متفق ہو جائے امت تو جو لوگ اس کی مخالفت میں کھڑے ہوں اور کوئی اور شخص اپنی بیعت لینے کی کوشش کرے اسے قتل کر دو کیوں وہ مسلمانوں کی جماعتی زندگی کو توڑ رہے ہیں اور اسی حدیث کی بنیاد کے اوپر اور صورت الحجرات کی جو آیات ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو اسے تلوار کے زور پر اطاعت کے اوپر امادہ کرو انہی بنیاد کے اوپر تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف چڑھائی کی تھی جنگ سفین میں کہ تم مسلمانوں کی جمعیت کو توڑ رہے ہو کئی لوگ سمجھانے والے تھے لیکن مولا علی چونکہ قرآن کا فارم جانتے تھے احدیث کو ان سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں تھا ان کو اس بات کا پتہ تھا کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا اور دیکھ لیں آج تک امت بھوگت رہی ہے نا اس وقت اگر امت نے مولا علی کا ساتھ دیا ہوتا تو ہم یہ جو تیرہ چودہ سو سال سے رونا رو رہے ہیں اسلامی حکومت کا تو حکومت بچ گئی ہوتی ہے تو جماعتی زندگی کی بھی اہمیت ہے اب دیکھیں علماء ہی کے بارے میں آ رہا ہے کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو آپ کو پتہ یہ جو یہودیوں کے پریز تھے یہ یورو شلم میں بیٹھ کے لوگوں کو دعوت توحید دیا کرتے تھے جس چیز کو وہ توحید سمجھتے تھے اور سودی سارا کاروبار بھی وہی لے کے چل رہے ہوتے تھے اس لیے تو اللہ تعالی نے ان کے اندر منجی بنا کر حادی بنا کر مہدی بنا کر سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو مبوس کیا اور جب انہوں نے یورو شلم میں جا کے علماء یہود کے خلاف تقریریں کرنی شروع کی تو یہ یہودی علماء ان کے مخالف ہو گئے حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بنی اسرائیل سے تھے یہودی ان نسل تھے حضرت عیسیٰ خود یہودی تھے نسلا چلے ہمارے نبی علیہ السلام تو بنو اسمایل سے تھے ان کا انکار تو ان کے پاس کوئی ایک لیم ایکسکیوز موجود تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کا تو کوئی ان کے پاس جواز نہیں تھا وہ تو ان کی نسل میں سے تھے لیکن چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی غلطیاں ہیلائٹ کی کن کی؟ مولویوں کی ظاہر عوام تو نہیں تھی وہاں پہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو دجال ہے نعوذ باللہ اور وہی لوگ جنہوں نے بچپن میں یعنی شیر خالقی کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام سنا ہوا تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے موٹزانہ طور پر پیدا ہوئے انہوں نے کہنا شروع کر دیا یہ ولد الحرام ہے ولد الزنا ہے نعوذ باللہ تو میں اس لی کہنا مولوی کنی پیڑی شاہ ہے کہ پیغمبر آ جائے نا تب بھی مولوی بات نہیں مانتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے کوئی سمجھا سکتا تھا الٹا ان کے قتل کے فتوے جاری کیے پھر اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اسمانوں پر اٹھا لیا تو یہ وہی چیز ہے اور حالت یہ تھی کہ لوگوں کہتے تھے نیک بانا اور خود ساری برائییں کرتے تھے اپنی جان کو چھوڑ دیتے جبکہ تم خود کتاب کی بھی تلاوت کرتے ہو تورات کی اس کے باوجود لوگوں کو کہتے ہو نیک بنو اپنی جانوں کو بھول جاتے ہو کیا تمہیں عقل بھی نہیں ہے یہ مجھے بتائیں خطاب کس کو ہو رہا ہے کتاب کون پڑھ رہا ہوتا ہے بولوی علماء کہ تم خود اتنے بڑے شیخ القرآن ہو تم نے تو تفسیریں بھی لکھی ہوئی ہیں تم تو بہت بڑے محدث بھی ہو تم تو شعر حدیث بھی ہو اور اپنی جان کو بھولے ہو لوگوں کو کہہ رہو قرآن و سنت پہ چلو اور خود قرآن و سنت کو تم نے پوشت پہ ڈالا ہوئے اس لئے میں کہتا ہوں کہ دنیاوی ڈاکٹرز انجینئرز اور پروفیسرز کا کم از کم آپ ان کو یہ کریڈٹ دیں گے کہ اگر آپ بھرے مجمع میں بھی بھری کلاس میں کسی فیزکس کے پروفیسر کو یا میتمیٹکس کے پروفیسر کو جو اس کی ٹیکس بک اس نے لگوائی ہوئی ہے اس کی بنیاد پہ اس کی وائٹ بورڈ کے پر لکھی بھی غلطی کو ہائیلائٹ کریں تو وہ کبھی بھی آپ پہ غصہ نہیں کھائے گا ہم خود یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں تو میں تو خیر چونکہ پوزیشن آلڈر بھی تھا اور شروع سے شرارتی تھا تو میں تو پہلی لین میں بیٹھا ہوتا تھا تو میرے شر سے تو بڑے کم ٹیچرز بچے ہیں یعنی میں ہر چیز کو ہائیلائٹ کر دیتا تھا اس وقت بھی تو میں نے نہیں دیکھا آج تک کسی ٹیچر نے غصہ کھایا ہو الٹا وہ سب زیادہ پروٹوکول دیتے تھے کوئی ایشو آتا تھا اسائنمنٹ کا کوئی کلاس کو اس اعتبار سے گائیڈ لائنس دینی ہوتی تھی تو وہ مجھے میری ڈیوٹی لگاتے تھے کہ یہ کرے گا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یار یہ چیزوں کو سمجھتے ہیں لیکن کیا یہی حوصلہ ہمارے علماء میں موجود ہے کہ وہ بندہ جو ہر جمعے کہ خطبے کے بعد چاہے الادہ کمرے میں لے جا کے اس عالم کی غلطی نکالے اور وہ عالم اگلے جمعے میں یہ کہے یہ بندہ ہے باقی سے سارے چوڑو بیٹھے ہو اے بندہ میری تقریز صحیح سنن دا جائے میں نہ ہوں تو اس سے مسئلہ پوچھ لیا کرو اگر میں نہ ہوں تو اس سے مسئلہ پوچھ لیا کرو تو کیا خیال ہے ایسا ہوگا تو پھر عزت کس چیز کی آپ اویل کروا رہے ہیں پھر کہتے ہیں دنیاوی ٹیچرز کی عزت ہے علماء کی کوئی عزت نہیں سر علماء اپنی عزت کروائیں نا علماء اپنے اندر کوئی ایک خوبی ایسی پیدا کریں جو دنیاوی ٹیچرز کے اندر موجود ہے دنیا سمرار جسے آپ دنیا سمجھتے ہیں ہم تو اسے بھی دین کا علم سمجھتے ہیں کیونکہ ایکوائرڈ نالج ہو یا ریویلڈ نالج دونوں اللہ کی طرف سے مراد یہ ہے کہ اگر یہ مفلسی کی زندگی ہے تو بجائے پیسے لے کے فتوے دینے کے اور اپنی چودرہ ہٹ قائم کرنے کے سبر سے کام لے لو روکھی سکھی کھالو مدد لینی ہے تو مال کے ذریعے نہیں سبر کے ذریعے والصلاح اور نماز کے ذریعے نماز پڑھو گے اللہ پہ یقین بڑھے گا تو دنیا سے یقین اٹھے گا سبر اور نماز کے بغیر آپ کو دنیا کو تین طلاقے دینا ناممکن ہو جائے گا بہت مشکل کام ہے تو اللہ تعالیٰ نے علماء یہود کو کہا کہ اگر تم نے اللہ کا راستہ اختیار کرنا ہے پھر تمہیں سبر کرنا پڑے گا پھر جدادیں تو نہیں بنے گی ظاہر ہے کہ وہ اپنی اپنی مسندوں پر بیٹھے ہوئے تھے نبیل اسلام جب حجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو یہودیوں کے قلعے تھے ان میں وہی سب کچھ کرتے درتے تھے آپ ذرا ایک لمحے کے لیے امیجن کریں اگر وہ یہودی اسلام قبول کر لیتے تو ان علماء یہود کا کیا سٹیٹس ہونا تھا نبیل اسلام جو ہیں وہ لیڈر ہونے تھے تو انہوں نے کہا کہ بھی نبیل اسلام لیڈر ہوں گے کل کو کوئی چندہ ہوگا وہ نبیل اسلام کے بیت المال میں جائے گا تو ہماری تو سٹیٹس ہی ختم ہو جائے گا تو ان ساری چیزوں کے اوپر چیک کیا ہو سکتا ہے کہ آپ روکی سکھی کھا کے اپنی آخرت کا سودا تو نہ کرو جو سورہ توبہ میں آیا ہے کہ اللہ تعالی نے مومنین کی جانے اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیے خوشخبری ہو تمہارے لیے ایسی بیعت کے اوپر کہ تم نے اپنا جان اور مال اللہ کو بیچ کے ہمیشہ کی جنت اس سے لے لیے تو یہ تو سبر والا ہوگا نا وَتَوَاسَوْ بِالْحَقْ وَتَوَاسَوْ بِالْسَبْرِ تو مدد چاہ نہیں ہے نا تو سبر و نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو اچھا یہ ہے ہمارے جو بریلوی اور شیعہ علماء جو ہیں نا ان کے آپ علمی لیول دیکھ لیں وہ یہ آیات پڑھ کے نا غیر اللہ کی مدد ثابت کر رہے ہوتے ہیں مہمد دوستو کوئی لیڑا نیڑا کسی چیز دا اچھا ان سے کئی وستعینوں میں سبر رکھتے ہیں نہیں غیر اللہ سے مدد جائز ہے قرآن میں ہے سبر سے مدد چاہو نماز سے تو میں نے تو آج تک کسی شیعہ کی مسجد میں یا بریلویوں کی مسجد میں المدد یا نماز المدد یا سبر تو نہیں دیکھا کوئی کس نے بکھا دیکھ لو تو ان کو بھی شرم آئے گی یہ ترجمہ کرتے ہیں وہ کہیں گے نہیں نہیں مطلب یہ ہے کہ جو سبر کرتا ہے نماز پڑھتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے تو یہی مطلب تو ہم کہہ رہے ہیں المدد یا نماز المدد یا سبر نہیں ہے کہانییں کرواتے ہیں اور جو اس کی اصل روح تھی وہ تو کچھ اور تھی اس سے جو ہے وہ یا علی مدد یا شیخ عبدالقادر جلانی مدد ثابت کرنا نہیں تھا بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ تمہیں دنیا کا کتا بننے سے بچایا جائے دنیا کے پیچھے اپنی آخرت برباد نہ کرو اور اللہ نے ساتھ ہی اپنا ایک فتوہ بھی دے دی ہے بڑا گاڑا فتوہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ اور بے شک یہ بڑا مشکل کام ہے کون سا سبر کرنا اور نماز پڑھنا یہ بڑا ہی مشکل کام ہے إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ ہاں سوائے ان لوگ کے لیے جن کے اندر کو خوف خدا ہے نا خشیت وہی دنیا کے کتے بننے سے باٹھ سکتے ہیں ورنہ بڑا اکھا کام جائے جس کو اللہ کہہ رہا ہے بڑا ہی اکھا جائے کرنا تو کوئی شک نہ رہ گیا اور واقعی پریکٹیکلی نظر بھی آ رہا ہے کہ ساری اس راستے پر چل پڑھیں لاکھوں میں ایک بھی ڈونڈنے سے مشکل سے ملتا ہے جس نے دنیا کو تین طلاقے دی ہی ہو بلکہ ہم نے دیکھا ہے جو بندہ دین کے ماملات میں یعنی انٹر ہوتا ہے نا تو ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہو جاتا ہے اس کے اوپر مدرسے میں وہ سائیکل پہ آتا ہے تین سال بعد اس کے نیچے گاڑی بھی ہوتی ہے اللہ کا فضل وہ تو یہ کہتا ہے نا اللہ کا فضل اللہ نے فرمایا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے جو صرف خوف خدا رکھنے والے ہیں نا وہ یہ کر سکتے ہیں کہ سبسسٹنس لیول کے اوپر لائف گزارے اور یہ اتنا مشکل کام ہے کہ اس امت میں سب سے زیادہ کامل الایمان کون لوگ تھے صحابہ اور اہلِ بیت اس زمانے میں بھی دیکھ لیں آپ کو پتا ہے سیدنا علی کی مخالفت کی اصل وجہ یہی تھی کہ حضرت علی درویش انسان تھے فقر کی زندگی گزارنے والے تھے سیدنا علی کی خلافت کبھی بھی ایسے لوگوں کو حضرت نہیں ہو سکتی تھی جو دنیاوی منفعت کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہوں اسی لئے ان کی مخالفت پر اتر آئے اس کے لئے سامنے تو کوئی اور بانہ رکھا جاتا ہے نا سامنے تو ہو سکتا ہے پانامہ لیگ آ جائے کوئی آفشور کمپنی آ جائے اصل بات کچھ اور ہوتی ہے اندر سامنے جو ایجنڈا ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے پبلی کو سیٹل کیا جائے یہ میں ایک دنیاوی طور پر ایک مثال دے رہا ہوں میری کسی کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے میں کہتا ہوں آفشور کمپنی جس کی بھی نکلی ہے نا وہ گورنمنٹ میں بھی لوگ بیٹھے ہیں نیب نے ان کے کیس بھی خارج کر دی ہیں آپ کے سامنے نہیں ہے ایک مارے پرائم میسٹر صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں نیب نے ایک سال کے بعد کہا ہے نہیں جی شواہد نہیں ملے انہی شواہد کی بنیاد پر ایک پرائم میسٹر فارق کیا ہوا تھا تو اس کا ملہ ہے پرائم میسٹر کو فارق کرنا اصل مقصد تھا اس کے لیے سامنے کوئی اور چیز لائی جاتی ہے یہاں پہ بھی سامنے کچھ اور لائی جاتا ہے اصل زندگی یہ تھی کہ دربیشی کی زندگی مولا علی کے ساتھ کون اس لیے مولا علی یہ خلافت لینے سے انکار کیا تھا انہوں نے کہا تھا میں اگر خلیفہ بنا تو پھر عدل ہوگا عدل نہیں ہوگا تو میں پھر گوشہ نشینی اختیار کروں گا تو پھر دیکھیں عدل تو پھر عظم نہیں ہوتا نا اِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ بڑا ہی اوکھا کام ہے یہ پنجابی میں یہ ترجمہ ہوگا سوائے انہوں نے لیڑے اللہ کو دھار جان اور اللہ نے ان کی نشانی بھی بتا دی ہے کون ہیں وہ لوگ الَّذِينَ يَذُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُ رَبِّهِمْ وہ لوگ جنہیں یہ یقین ہے کہ انہیں مر کے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور یہ کہ انہیں لوٹ کر اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے دنیا میں میشہ نہیں رہنا ایک تو دنیا کی زندگی عارضی دوسرا اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے اللہ ظلہ تو پھر ریکاؤنٹیبل ٹھہرا لے گا کہ آجی جواب دے جس کے اندر یہ موجود ہے نا خوبی وہی سبر کرے گا دنیا میں روکھی سوکھی کے اوپر اور کوئی سبر کرے گا تو آپ دیکھ لیں پھر لوگوں کو سبر تو کوئی نصیب نہیں ہے آپ اسلام آباد میں آ جائیں آپ مساجد کے سارے مقبے فکر کی مچ دیں بلکہ میں کہتا ہوں مسلمانوں کو چھوڑ دیں جو گرجے بنے ونے اسلام آباد میں ان کے پادریوں کے بھی اگر آپ کچھے چھٹے ان لوگوں سے پوچھیں گے یہ لوگ کون تھے تو وہ آپ کو بتائیں گے تو ان کے تو پلے کوئی شائع نہیں تھی ادھر آئے شفٹ ہوئے چندہ بک ہتھی آئی اور اس کے بعد اب ان کے وہاں پہ ان کے گاڑی ڈریور رکھیں میں آپ اسلام آباد میں آپ کو سیکڑوں مسجدیں ملیں گی جن کے امام مساجد کی تنخواہیں تو آپ کو پندرہ آزار یا بیس آزار ہوں گی حد اور خطیب کی پچیس آزار اس سے زیادہ نہیں لیکن اس نے ہنڈا سیوک بھی رکھی ہوگی ڈریور بھی رکھا ہوگا یہ پچیس آزار ڈالر کی بات نہیں ہو رہی پاک رویز کی بات ہو رہی ہے دس آزار پندرہ آزار بیس آزار میں کوئی گاڑی ڈریور رکھ سکتا ہے تو اللہ کا فضل ہے یہ وہی فضل ہے جو ہمارے پولیٹیشنز کے اوپر بھی ہے ہمارے فلمی ایکٹرز کی بھی جب نئی فلم آتی ہے کہتے ہیں ماشاءاللہ آگئی ہے انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گی الحمدللہ پچھلی بھی کامیاب ہوئی تھی کہ وہی ہے اے تھے اگر آگے پتا لگ نا کدھی مٹی پلیٹ ہوں دیئے تھے کون اللہ کے حضور ایکسیپٹیبل ہوتا ہے اللہ تعالی ہمارے گناہوں پر پردہ رکھے اور اپنی طرف رجوع لانے کی توفیق اطاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْوَلَاغ ہمارا کام تو پہچانا ہے کسی کو برا لگے یا اچھا لگے تو جو اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہے اور اس کو پتا ہے کہ منہ لوٹ کے جانا ہے وہ بندہ اس کی لائف پھر صحیح گزرے گی اچھا اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے علماء یہود کی کلاس لی جا رہی ہے آپ اس کو یہ سمجھیں کہ اگر نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو اس عمت کے بارے میں اس کتاب کے اندر جو کچھ آنا تھا نا کہ تُسی اے کیتا ہے تُسی اے کیتا ہے اور یہی حکمت ہے کہ قرآن کے شروع میں سورے بھک رہا ہے اللہ نے بتایا کہ تم سے بھی لڑ لی ایک امت تھی اپنے زمانے کی لیکن جب اس نے انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑ دیا کتابوں کو پس سے پش ڈال دیا تو دیکھو پر ان کا ہم نے کیا حشر کیا وہ آگے آ رہا ہے یا بنی سرائیل اے حضرت یاکوب علیہ السلام کی اولاد اذکروا نعمتی اللہتی انعمت علیکم یاد کرو اس نعمت کو جو ہم نے تم پر کی تھی وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور ہم نے تمہیں تمام جہان والوں پر جو اپنے زمانے کے لوگ تھے سب پر فضیلت دی تھی کتابیں دیں تمہیں پیغمبر مبوس کیے جنتی خوراکیں تمہیں کھلائیں لیکن تم نے حرام خوری کی عباد میں نمک حرامی کی وہ آئے گا کہ انہوں نمک حرامی کیسے کیسے کیے یہ اللہ تعالی نے بتایا کہ امت جب بگڑتی ہے نا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور صرف بگڑنے کے اوپر عذابات بھی سنائے جا رہے وہ بگڑے کیسے کیسے وہ بھی بتایا جا رہے اور وہ ساری خرابیاں من نوان اس امت میں بھی موجود ہیں بخاری و مسلم میں حدیث ہے تم بھی اگلے لوگوں کے راستے پر چل پڑھو گے قدم با قدم بالشت بربالشت حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں کوئی گو کہ سراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے صحابہ اکرام ان عمر دوان نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصار ہیں آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں ہے تو اور کون سے لوگ مراد ہیں یعنی وہی خرابیاں وہی پیٹرن اس امت میں کیونکہ بیسک ہیومن انسٹنکٹ تو چینج نہیں ہوئی نا آج سے اگر دس ہزار سال پہلے سیکس پورٹنٹ جذبہ تھا تو آج بھی اسی طریقے سے وہ پورٹنٹ جذبہ ہے آج سے دس ہزار سال پہلے بھی ارج ٹو ڈومینیٹ کہ میرا حکم چلے باقی سب نیچے لگیں میرے اگر یہ سب سے پورٹنٹ جذبہ تھا تو آج بھی اسی طریقے سے موجود ہے اس وقت فیرون و نمرود تھے آج ٹرمپ موجود ہے صرف کریکٹر بدلتے ہیں نام بدلتے ہیں اور وہ جو کردار ہے نا وہی رہتا ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی ہیں کیونکہ یہ ہومن نفسیات کے ساتھ ڈیل کر رہی ہوتی ہیں ہومن انسٹنٹس تو چینج نہیں ہونی آج بھی لوگوں کا مسئلہ روٹی کپڑا مکان ہے آج سے ہزار سال پہلے بھی یہی مسئلہ تھا اور جس کے پاس یہ بیسک نیڈز پوری ہو جائیں اس کا اگلا مسئلہ یاشی شروع ہو جاتا ہے چاہے عورت کی شکل میں ہو شراب کی شکل میں ہو جوے کی شکل میں ہو طاقت حاصل کرنے کی شکل میں ہو یہ آج سے ہزار سال پہلے بھی تھا آج بھی ہے یہی وجہ ہے کہ الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی یہ ہمیشہ ہر زمانے کے لیے اپلیکیبل ہوتی ہیں کیونکہ ہومن انسٹنٹس تو وہی رہنی ہے نا انسان تو وہی ہے نا کوئی نئی مخلوق تو آگے بعد نہیں ہوگی نا پہلےiba